وزیراعظم کو آئی ایم ایف کے سربا سے بات کرنی پڑی ہے اور یہ اب دو چار دن رہ گئے ہیں دو چار دو یا تین دن کے بعد جو ہے وہ جینیوہ میں کانفرنس ہونی ہے اور وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف چیف ڈیکلائنز پی ایم انوائیٹ ٹو جینیوہ موٹ آپ جانتے ہیں کہ ایک پاکستان جو کلائیمٹ ریزیلینٹ پر ایک کانفرنس کروا رہا ہے اس کے اوپر پرائیم منسٹر نے ان کو انوائیٹ کیا کہ آپ بھی تشریف ڈیکلائنز کے اندر تو خبر یہ ہے کہ انہوں نے ڈیکلائنٹ کر دیا اس سے پہلے اس کو ڈونرز کانفرنس کا جا رہا تھا اقوام متحدہ نے جو اس کا نام دیا ہے وہ انٹرنیشنل کانفرنس آن کلائیمٹ ریزیلینٹ اور یہ ڈونرز کانفرنس اب اس لیے نہیں ہے غالباً کہ وہاں پر جو توقع پاکستان کی تھی کہ آٹھ اشاریہ دو ارب ڈالرز وہاں سے ملیں آپ حیران ہو جائیں گے اگر میں انڈیا کے بارے بتاؤں گا انڈیا کے جو انکم ٹیکس ہے ایک سال کے اندر تین سو ٹیلین ڈالرز کی انکم ٹیکس اکٹھا ہوا گا جو کہ پاکستان کی پوری جی ڈی پی سے بھی زیادہ ہے می ڈے می ڈے می ڈے می ڈے اب تو آپ تو آپ تو آپ تو آپ تو آپ تو آپ تو اپریشن تھیٹرز میں کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک مہینے بعد بڑی خوفناک صورتحال ہو سکتی ہے بلکہ ہم لوگ انڈیا کے بڑے میں یہ چیزیں سن رہے ہوتے ہیں کہ انڈیا ڈے بڑے ڈیویلپ ہوتا جا رہا ہے تو وہ بھی تو ہمارے ساتھ ہی ازاد ہوئے تو ایسا کیوں ہوئے کہ پاکستان جو ہے وہ پیچھے رہتا جا رہا ہے بات چیتی صرف ہو گئی ہے اور ان کے لیے جو لوگ ہیں وہ نہیں آئیں گے لوگ اتنا ماریں گے آپ کو آکر کہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا اگر ہم انڈیا کی تب بات مال لیتے تو آج ہماری کانوی بہتر ہونی ہے وزیراعظم کو آئی ایم ایف کے سرباہ سے بات کنی پڑی اور یہ اب دو چار دن رہ گئے ہیں اور دو چار دو یا تین دن کے بعد جو ہے وہ جینیوہ میں کانفرنس ہونی ہے اور وہاں پر بھی آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن نے ہونی ہے اور انٹرنیشنل کلائمیٹ کانفرنس آن ریزیلینٹ پاکستان اس کا کانفرنس کا نام کر دیا ہے اس سے پہلے اس کو ڈونرز کانفرنس کا جا رہا تھا اقوام متحدہ نے جو اس کا نام دیا ہے وہ انٹرنیشنل کانفرنس آن کلائمیٹ ریزیلینٹ اور یہ ڈونرز کانفرنس اب اس لیے نہیں ہے غالباً کہ وہاں پر جو توقع پاکستان کی تھی کہ آٹھ اشاریہ دو عرب ڈالرز وہاں سے ملیں سولہ اشاریہ دو عرب ڈالرز سے زیادہ میرے تو خیال سے زیادہ نقصان ہوئے اور پاکستان کا بڑا حصہ اس سے متاثر ہوئے ابھی تک متاثر ہے لیکن ڈونرز کانفرنس کا جو لفظ ہے وہ اب استعمال نہیں اور اب پہلے یہ تھا کہ ڈونرز کانفرنس یہ لفظ جو ہے یہ میں نے پہلی دفعہ سنائے انٹرنیشنل کانفرنس آف آن کلائمنٹ ریزیلین پاکستان اچھا تو اب تمام جو داروں ادار ہے وہ ہے سعودی عربیہ سے تین ارب ڈالرز ہمیں ملتے ہیں یو ایس سے کتنے ملتے ہیں اور چائنہ کے وزیراعظم سے بھی بات کی ہے شہباز شیف صاحب نے اور شہباز شیف صاحب کا خود جب بات کرنی پڑتی ہے ان آلات میں جو لے کہیں گے گے ان کی پرائم منسٹر سے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے وہاں پر وزارت خزانہ پھر اپنا کام نہیں کر پا رہی یا وہ صحیح طرح سے ہونے ہیں تو بات یہ ساری کہ اب ایک بلین ڈالرز کے لیے جب ملکی بات آتی تو ایک بلین ڈالرز نہیں نکل رہے تو اب اس موری صورتحال میں پاکستان میں پیاز ایک سال میں جو آج فگرز آئی ہیں سامنے پانچ سو ایک فیصد مہنگا ہو گئے صحیح اور مرگی بیاسی فیصد تنہائیں تو نہیں بڑی لوگوں کی بیرزگاری بڑھ رہی ہے ایک تو خبر یہ ہے میں آپ کے سامنے رکھے دیتی ہوں جیو کے علاوہ تمام ہر جگہ پر پبلش ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ای 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 ایف چیف ڈیکلائنز پی ای 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 انوائیٹ ڈو جنیوہ موٹ آپ جانتے ہیں کہ ایک پاکستان جو کلیمیٹ ریزیلینٹ پر ایک کانفرنس کروا رہا ہے اس کے اوپر پر 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 ای ایمی نیسٹر نے ان کو انوائیٹ کیا کہ آپ بھی تشریف لائیں اس کے اندر تو خبر یہ ہے کہ انہوں نے ڈیکلائن کر دیا کہ وہ ہماری کانفرنس تو نہیں آرہی لیکن اب تشریف لائیں دوسری خبر یہ ہے ساتھ ہی پرائم مریسٹر نے یہ بتایا کہ انہوں نے ان سے کہا ہے کہ نائنھ ریوی کے لیے جو ڈیلیگیشن ہے اس کو پاکستان وہ بھیجیں آئیں گا تو پرائم مریسٹر کا کہنا ہے کہ وہ اب ڈیلیگیشن آئے گا یہاں پر لیکن اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ساتھ انہوں نے ان سے یہ سوال کیا ایم دی آئے میں نے کہ آپ کے چائنہ اور سعودی ریویا سے کیسے ریلیشنز کیسے تعلق آ جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا جناب میں نے بتایا کہ بڑے اچھی ہیں تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پھر ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ بات خبر شفریہ کے ڈیکلائن کر دی دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ کیوں پوچھا کہ آپ کے تعلقات کیسے ہیں اگر انہوں نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے ہمیں آئیم ایک کا پلان میں ہمیں لینا ہے تو پھر یہ پوچھنے کی کیا وجہ جو پہلی بات ہے انہوں نے جو ڈیکلائن کیا ہے ڈیپلومیٹک زبان میں یہ پاکستان کو ایک طرح کا یعنی ریجیکشن ہی ہے نا پاکستان کی سٹینڈنگ کو ورلڈ فورمز کے اندر اور یہ اور وہ کہ آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کے مسائل میں ہم کوئی بہت زیادہ انٹرسٹ لے سکیں کیونکہ دیکھیں دوزار گیارہ میں شاید ایک پورا پروگرام لے کے آئی تھی ہلری کلنٹن جس میں یہ تھا کہ پاکستان اپنی جو ہے نا انکم ٹیکس وہ انکریز کرے گا پراپرٹیز پہ یہ وہ اور خرچے کم کرے گا تو اگر تب بھی سن لیتے ان کی بات تو اب گیارہ بارہ سال ان کے ہاتھ میں تھے اپنی پوزیشن کو چینج کرنے میں you know and i know کہ ہم نے کوئی کسی کی بات نہیں سنی ہم وہی پرانی ڈگر کہ spending more than what you earn دنیا کا ستیاناس دکان آپ کھول لیں آپ کا خرچہ اگر وہاں زیادہ ہے کہ روز آپ کے یار دوست آجائیں چائے پیئیں اور مستی بیلا کریں اور آپ کا پروڈکٹ نہ بکھے تو ایک مہینے دو مہینے کے بعد دکان بند ہو جاتی ہے تو ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ دنیا کی کرپ ترین collective ایلیٹ ہے اور انڈیا نے کہا تھا کہ کسی زمانے میں کہ ہم آپ کی help کرتے ہیں آپ کی economy کو raise کرنے کے لیے اور دہشتگردی کو remove کرنے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم انڈیا کی تب بات مان لیتے تو آج ہماری economy بہتر ہونی تھی یا نہیں absolutely ہونی تھی کیونکہ انڈیا نے اگر جب ہمیں offer کی تھی ہمیں تب بھی مان لینا چاہیے تھا کہ ہمیں جو ہے economy stable ہونا ہے اور اپنے آپ کو مستقم کرنا ہے اور ہم نے ان کی بات کو جو ہے رد کیا نہیں مانا تو آج ہاں آپ دیکھ لیں ہماری جو government current جو government اس نے ہمارے پاکستان کا کیا حال کیا ہے ہماری جو reserves ہیں وہ کس طرح متاثر ہوئے ہیں اور پاکستان کی معیشت بری طرح جو ہے برباد ہو گئے